اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد علی ناصر ویورز میں اس وقت ایک بچے کے ساتھ موجود ہوں اس کا نام ہے اللہ دیتا عمر ہے اس کی چودہ سال اور یہ ان کے والد صاحب ہے اور بچہ ایک بہت خطرناک بیماری میں مبتلا ہے اور اس کو یہ پیدائشی بیماری لگی ہوئی ہے بیماری یہ ہے کہ اس کی سکن کچھی ہے جو ڈاکٹر بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی جسم کے اوپر دانے نکل آتے ہیں اور دانے جب پھڑتے ہیں تو اس کے اندر پانی ہوتا ہے اور والد صاحب اس کے بتاتے ہیں کہ اس پانی کے اندر اتنا گرم ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے اور یہ اگر چلتے چلتے گر جائے سکن کچھی ہونے کی وجہ سے اس کا زخم مہینوں صحیح نہیں ہوتا ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اس کا علاج وغیرہ کروا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے بچے کے علاج کے لیے جو میری زمین تھی وہ میں نے بیچڈی ستر سے اسی لاکھ روپے اپنے بچے کو پر لگا چکا اور دوائیاں اتنی زیادہ مہنگی ہیں کہ میں اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا اور ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں شاید اس کا علاج نہ ہو سکے آپ اس کو لے کر باہر کے ملک میں چلے جائیں وہاں پر جدید ڈاکٹرز ہیں سائنس نے کافی ترقی کی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا وہاں پر علاج ہو جائے اگر وہ کافی مہنگا اور وہ ہم وہ بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں آپ کو پیسے دے سکیں گے تاکہ آپ وہاں جا سکیں یا حکومت آپ کی مدد کر سکتی ہے پاکستان میں فیل حال ڈاکٹرز کو جواب دے چکے ہیں جو دوائیاں دے رہے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہیں ان کے والد صاحب افورڈ نہیں کر سکتے اللہ دیتا ان کا نام ہے گفیو کرتے ہیں اسلام علیکم تھوڑا سا پنچی بولیں گے آپ کا نام کیا ہے اچھا تو بتاو بچے کے آپ کو یہ جو بیماری ہے یہ کب سے لگی ہوئی ہے اور اس کے والد سے ذرا بتاؤ مجھے آپ کو پین ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے آپ کی جلد کے اوپر تو جب آپ چلتے ہو تو آپ گر جاتے ہو گرنے کے بعد آپ کے زخم ہے اس کو مہینے مہینے وہ صحیح نہیں ہوتے نہیں ہوتے تو اس کے علاوہ اور کیا آپ کی سکین کے ساتھ کیا کیا تکلیف ہیں آپ کی سکین کو درد ٹھیک ہے اور کچھ سکین یہ ہوتی ہے نا جو سکین آپ کی اترتی رہتی ہے اترتی رہتی ہے بارہ گھنٹے میں کتنی دفعہ اترتی رہتی ہے اترتی رہتی ہے تو پڑھائی بگارہ کرتے ہو آپ نہیں اچھا پڑھائی چھوڑ دی ہوئی آپ نے چھوڑ دی تو کیا کہہ رہا چاہتے ہو مرحان خان صاحب کچھ مرحان خان صاحب کچھ مرحان خان صاحب لے اپنی قطعوں میں امداد چیئے علاج کروانے علاج کے لئے اتنے پیسے مانگتے ہیں ڈاکٹر اور کے علاج کرو اچھا اب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو خارش بھی ہوتی ہے اب آپ اپنی سکین پر خارش ایسا ایسا کرتے ہو تو مسئلہ تو نہیں ہوتا ہوتا ہے درد تب بھی ہوتی ہے خارش کیوں ہوتی ہے آپ کو دوائیاں میں گارہ ابھی بھی لے رہے ہو آپ ٹھیک ہو گیا اور کوئی بات کوئی میسے دینا چاہتے ہیں اور کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بیور جین کے والے صاحب ان سے بھی گفتوی کر لیتے ہیں مزید اچھا بتائیے گا آپ اپنے بچے کے والے سے یہ اس کو کب سے مسئلہ ہے اور کیا کیا اس کو مسائل ہوتے ہیں سر یہ تو پیدیشی ہے میرا بیٹا بیمار ہے سر میرا بیٹا بیمار ہے بہت پیدیشی ہے اس میں پہلے دنی ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو انہوں نے مجھے دوائی جب دی نا میں نے ان کو کترے پلایا اور اس کا جسم پھٹ گیا سارا تین مہینے پورے تین مہینے سر میں نے ایسا رویا نا میں چلایا میں نے کہا اللہ میاں یا اس کو سنبھال لے تو یا اس کو آرام دے دے اللہ میاں نے میری سن تو لی میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس کو بولا بھائی یہی حالت ہے میں کیا کروں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا یہ بھی اس کے ساری جسم جو ہے نا بل کل کل پھٹ گیا اور پانی پانی ہو گیا پانی ریشہ پانی ریشہ چو کچھ بھی میرے پاس تھا نا گھر میں وہ میں نے استعمال کیا وہ اس کو لگ جاتا تھا اس کو سلانے کے لیے پھر میں نے پلاسٹک لیا پلاسٹک کے اوپر اس کو سلاتا رہا تین مہینے تین مہینے کے بعد ایک ڈاکٹر نے جمیر شہن صاحب آئے ہیں باولپور کے اور منصور مبارک ہیں اور ڈاکٹر خالد صاحب آئے ہیں تو انہوں کو میں نے بار بار یہ دکھایا بچے کو انہوں نے مجھے ٹوپیں دی دمائیاں دی پھر میں اس کو لگاتا رہا اور تین مہینے بعد آرام آیا آرام تو آ گیا پھر وہ چھالے نکلنے شروع ہو گئے چھالے 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 ایک پھنس جاتا ہے اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے ایک جگہ ہوتا ہے دوسری جگہ نہیں ہوتا تو دوسری جگہ شروع ہو جاتا ہے ایسے ہی چلتے چلتے پندرہ سال ہو گیا ہے مجھے میں نے ہر چیز اپنی کوئی چیز میرے بچی نہیں ہے میں اس وقت آٹھ لاکھ روپے کا کرسائی بھی ہوں لوگوں کے بینکیں اٹھوا اٹھوا کر اس کی دبائی علاج کرتا رہا بھائی تو میرے پاس اب کچھ نہیں ہے اور لوگ وہ مجھے جنہ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دے یا ہماری بینک بھار میں ادھر لاہور میں آیا ہوں اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے بچے کا علاج باہر ہوتا ہے تو مجھے باہر بھیج دیں مہربانی کریں یا کوئی مجھے ایسیم داد دیں جو میرا امروستقبل بھی بنے اور بچے کی دبائی بھی ہوتی رہے بات یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا لادیتا اس کی سکین اتنی کچھی ہے کہ وہ پھٹ جاتی ہے نا تو رات کو ساری ساری رات یہ سوتا نہیں ہے دو دو مہینے ایک ایک مہینہ لگ جاتا ہے میں یہ چیختا ہے چلاتا ہے اور اس کو درد ہوتی ہے میں بھی پریشان ہوتا ہوں کیونکہ ساری ساری رات جاگتے جاگتے کیونکہ جب بیٹا چیخے چلائے تو ماں باپ کو جو ہے نا بہت ہی درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو یہ نا ہے کہ سکین درد ہونے بھی سے کلکی ماں ہاں دو تین مہینے دو تین مہینے پورے اس کو نیند نہیں آتی بلکل نیند نہیں آتی نیند آ بھی جاتی ہے تو گولیاں کھانے سے آتی ہیں تو پھر زخم دکھتا ہے تو پھر وہی وہی اٹھ جاتا ہے پھر چلانے لگ جاتا ہے تو میں یہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پینتیس سو رپے کی دوائی پندرہ سو رپے کی دوائی کہاں سے لاؤں میں خود ڈیمیج بندہ ہوں میں وزن نہیں اٹھا سکتا کیونکہ میرا ایکسڈنٹ ہوا ہوا ہے تو میرے گھر کا چلنا مشکل ہو گیا ہے میں اس لئے لاہور میں آیا ہوں وزیراعلا سے بھی اپیل ہے اور وزیراعظم سے بھی اپیل ہے عمران خان صاحب سے یہ سن رہے ہیں تو خدارہ میری مدد کی جائے اور ہلپ کی جائے میرے دو بچے ہیں ایک بیٹی ہے اور بیٹا یہ بیٹا ہے بیٹی بلکل ٹھیک ہے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ گیارمی جماعت میں پڑتی تھی جب اس کی والدہ فوت ہوئی ہے میں نے کہا بیٹا بس اب بڑھائی نہیں ہوتی میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں اس کا علاج کروں یا آپ کو پیسے دوں کہاں سے دوں تو میں نے اس کو بس کر رہا دیا آپ بتا رہے ہیں اس کے پندرہ سال سے آپ نے اس کا علاج کر رہے ہیں کتنا آپ کا خرچہ ہوا ہو چکا پندرہ سالوں میں ابھی آپ پہلے بتا رہے تھے کہ آپ نے پنی زمین نہیں بیج دی کتنی زمین آپ نے بیج دی دی جو آپ کے پاس تھی میں نے بارہ کنال زمین تھی میرے پاس وہ بھی میں نے بیج دی اس کے اوپر لگا دی اور کھایا بھی صحیح کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر اس کے اوپر لگ گئے ہیں گھر کا خرچہ بھی ہوتا ہے نا گھر کا خرچہ بھی چلایا اچھے تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں رہے آپ تو اس کو میکسیمم یہ کتنے سال زندہ رہ سکتا ہے اس والے سے بتائیں بلکہ پندرہ سال سے اس کو مسئلہ سکن بہت وہ چیز ہے صحت مند ہونا اس کا بہت بوری ہے زندہ رہنے کے لئے کیا کہیں گے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں یہ لا علاج بیماری ہے باہر کرا لے ورنہ یہ دمائیاں ٹوپے ایسی ہی چلتا رہے تو پتنی کلمہ ہوتا جائے آج آجائے بس میکسیمم بیس سال زیادہ نہیں تو کوئی میسید اگرہ ہمارے آپ وزیراعظم عمران خان صاحب آپ اپنے آواز میں دیتے ہیں میں وزیراعظم عمران خان صاحب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی ڈیمیج انسان ہوں میں بھی پاکستانی ہوں اور آپ کو اللہ میاں نے بہت ترقی دی ہے بہت ترقی دی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بچے کی اپیل سنیں اور میری اپیل سنیں کہ میرا بچہ جو ہے میں آپ کو فوٹو دکھاؤں تو آپ آپ دہلیز جائیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میاں کسی کو کسی کو بھی اسی پریشانی میں مبتلا نہ کرے کہ کوئی کسی کی اولاد ہو یا کوئی بھائی ہو بہن ہو کوئی بھی ہو تو میں عمران خان صاحب کو کہتا ہوں کہ میری التجاہ سنیں میں نے پندرہ بیس لاک رپیت دینا بھی ہے نمبر بتا دیں اگر کوئی آپ کی مدد کرنا چاہے تو میرا نمبر ہے سر زیرو تین سو پانچ چوبیس پچپن نو سو بارہ زیرو تین سو پانچ چوبیس پچپن نو سو بارہ